بسم اللہ الرحمن الرحمن آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایفیکس اینڈ یوزیز اوف سٹیٹی گلتی سٹیٹی ان میں سب سے پہلا ہے لائٹنی آسمانی بجلی ویٹ ہیپنز کہ جب بادل آپس میں ٹکر آتے ہیں تو یوزیلی ہم کہتے ہیں کہ جب بھی دو چیزیں رب کریں تو ایک خاص مٹیٹ آئے مٹیٹ جن کو صرف پوسٹی بات ہے جو الیکٹرون لوس کرتے ہیں اور کچھ جو الیکٹرون ارزول کرتے ہیں یعنی ایک مٹیئر پر ایک ٹائپ کا چارج ہی آتا ہے بادل ذرا گیسیس پاندے ہیں ان کے نیچے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں ان میں دونوں چارجز آ سکتے ہیں تو دو بادل جب واپس میں ٹکر آتے ہیں تو ان میں سے ایک میں پوسٹی چارج آئے تھے ایک میں نیگٹیف تو جس پہ پوسٹی چارج آئے تھا اس کے نیچے لیکس سے کوئی درخت ہے اس کے پوسٹی چارج کی اٹریکشن کی وجہ سے اس کے اوپر نیگٹیف اور اس پوسٹی کی ریپلچن سے پوسٹی چارج اس کا نیچے چلا جاتا ہے اور جو نیچے ارث میں چلا جاتا ہے وہ تو ارث ہو جاتا ہے نیگٹیف بچ جاتا ہے اور نیگٹیف ہوتے ہیں الیٹرون تو الیٹرونز پوزیٹیف کی اٹریکشن کی وجہ سے رائز کرتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ جو الیٹرونز جاتے ہیں اوپر تو this is called lightning وہ الیٹرونز کا فلو ہی سپارک ہوتا ہے لائٹنگ ہوتا ہے جبکہ ایک نیگٹیف کلاوڈ کے نیچے ایک پول ہے تو اس کے نیگٹیف کی اٹریکشن کی وجہ سے یہاں پر پوسٹیو اور اس کی ریپلچن کے نیگٹیف نیچے چلا جائے گا جو نیچے جائے گا وہ تو ارث ہو جائے گا اب پوسٹی چارج کی اٹریکشن میں یہاں سے ہمیشہ الیٹرونی مووک کرتے ہیں نیگٹیف سے الیٹرون فلوک کریں گے نیچے تو وہ لائٹنگ نیچے کی طرف آئے گی تو لائٹنگ دونوں طرح کی ہوتی ہے صرف فال نہیں کرتی رائز بھی کرتی ہے پوسٹی کلاوڈ ہوگا تو اس طرف اس ایریا میں لائٹنگ رائز کر رہی ہوگی نیگٹی کلاوڈ ہوتا تو نیچے گے رہی بلکہ لائٹنگ ایک وہ ہوتی جن کی ہمیں آواز پرنے دیتی نظر نہیں آتی موسٹ اوز دا لائٹنگ ہمیں کلاوڈ ٹو کلاوڈ نظر آتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں وہ نیگٹیف کلاوڈ سے پوسٹی کلاوڈ کی طرف جانے والی لائٹنگ ہوتی ہے یعنی فلوئی الیکٹونج ہی کرتے ہیں اچھا رہی لائٹنگ یعنی پوسٹیف اور نیگٹیف چارجز کے درمیان بہت سٹرونگ ہوتا ہے ایک سپارک پڑیوز ہوتا ہے جسے بہت ہیوی سپارک سے لائٹنگ کہہ رہے ہیں ایسا آم لائف میں چھوٹے موٹے سپارک چارجز کیونکہ اتنے سٹرونگ چارجز نہیں ہیں آم لائف میں تو تھوٹے موٹے سپارک پڑیوز ہوتے ہیں لیکن وہ سپارک کچھ کنڈیشنز میں بہت دینجرس بھی ہو سکتے ہیں لائٹ ریو فیولنگ کرتے ہیں جب پائپ سے کسی بھی بہیکر کی ٹینکی میں فیول جنسا ہوتا ہے وہ جیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو فیول رب ہو کر آرہا ہے اور ربنگ سے چارجنگ آتی ہے پوسٹیف ایک پہ نیگٹیف اگر یہ پوسٹیف او نیگٹیف تھوٹے کلوز کیے جائے جب پوسٹیف ایک سپارک پڑیوز ہوگا اور یہاں سپارک بلکین کاز بلاسٹ تو اس چیز سے بچنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو فیولنگ پائپ ہوتے ہیں ان کو ارچ کیا جاتا ہے جو چیز ارچ کر دے وہ ہر چارج کو ایبزورب کر دیتی ارچ کر دیتی ہے اس کا نہ یہاں نیگٹی چاہ جائے گا نہ فیول میں اس سے چاہ جائے گا اور کوئی بھی بلاسٹ یا کوئی بھی ایکسپوین نہیں ہو رائٹ سٹیٹک الیکٹرسٹی کی جو سپارک ہوتا ہے وہ کچھ اور سیچویشن میں بہر ڈینجرس ہو جاتا ہے جیسے کوئی فیول ٹینک جا رہا ہے تو جب وہ ٹریول کر رہا ہو تو ایئر کی ربنگ سے اس پہ چارج آ جاتا ہے تو فیول جو سے ہوتا وہ انفلیمیبل ہوتے ہیں تو ذرا سی چارجنگ کیا سپارک کیا ہوتا ہے دو اپشن کہ آپ نے کئی فیول ٹینکس کے ساتھ دیکھیں کہ چینز لٹکی ہوتی ہے لیکن یہ درہ پرانا مہتر ہے وہ چینز کیا کرتی ہے کہ اگر اس کی باڈی پر چارج آ جاتا ہے تو وہ چلتے ہوئے زمین کو ترچ کر رہی ہوتی ہے اور جب وہ ترچ کرتی ہے تو اس چارج کو ارث کر دیتی ہے اس سے نہ چارج رہے گا نا ایکسپوین ہوگی لیکن ایک اور اپشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایروپلین بھی ایئر میں موو ہو رہے ہوتے ہیں تو ایئر کی ربنگ سے ان پر بھی چارج آ جاتا ہے ان فیٹ کبھی کبھی تو ایروپلین کے اوپر لائٹننگ بھی گر جاتی ہے لیکن وہ تب بھی سیف رہتے ہیں ان کی وجہ کیا ہوتی ہے ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ کنڈکٹنگ بنائے جاتے ہیں کنڈکٹرز چارج کو ایبزورڈ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر لائٹننگ گرے یا سٹیٹنگ لیٹنسی کی اس پر چارج آ گئے وہ ساری باڈی سے چارج ٹائرز میں چلا جاتا ہے اس میں بھی کنڈکٹنگ ٹائرز بنا کر سارا چارج ٹائر میں اور جب یہ زمین پر لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرتے وقت جتنا چارج اس میں اکومولیٹ ہوا ہوتا ہے وہ زمین میں اردھ کر دیتا ہے لیکن اس سے اس کی باقی مشینری باقی باقی باڈی کو اندر بیٹھے لوگوں کو وہ چارج نہیں ہو تو سارا چارج جو بھی آتا ہے وہ سیدھا ٹائرز میں چلا جاتا ہے ایسا میکنیزم بنایا اور یہاں سے بھی چارج جو کنڈکٹنگ وہ اس کی باڈی میں چارج ہے کیونکہ جو روڑ کے ساتھ ہی کنڈکٹ میں رہتے تو وہ اردھ کرتے رہتے ہیں this way فیول جو ایروپلین میں ہے یا ٹرک میں ہے does not get in contact with a spark اور کوئی explosion نہیں ہوتا right اب آج جاتے ہیں static electricity کی useful جو usefulness تو ایک example ہے filter electrostatic filter electrostatic precipitator یہ کیا ہوتا ہے جو چیمنیز یا کارڈ different پیکنیز سے نکلنے والے smoke کے اندر جو blackness ہے جو pollution created اسے ختم کرتا ہے وہ کیسے اس چمنی کے راستے میں ایک gauze جالی لگی ہوتی net بہت thin narrow اس میں ہوتے ہیں holes جب gas نکلتی ہے تو actually یہ red والے gas particles ہیں اور یہ اس gas میں جو blackness ہوتی ہے نا وہ یہ black بڑے 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 particles ہیں جو blackness یا pollution create اس gauze کو ہم نے post charge دیا ہوتا ہے جب گزر تھی gas particle تو بہت چھوٹے ہوتے وہ گزر جاتے ہیں لیکن carbon particles rub ہو کے گزرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بڑے ہیں جیسے دروازہ اتنا کھول دیا جائے تو تب بھی ہم سب لوگ اس میں سے نکل جائیں لیکن رب ہو کے نکلیں گے تو rubbing سے کیا ہوتا اس بلیک particle پر shift ہو جاتا ہے تو اب آگے ہم نے دو metal plate سکھی جن کو negative charge ہوتا ہے اب جب gas particle گزر جو جو post carbon particle وہ تو ان کی تب attract ہو جائیں گے صرف gas particle بہر نکلیں گے جن میں کوئی pollution یا carbon نہیں ہوگا on the other hand اگر آپ دیکھیں کبھی گاڑیوں پر اور آپ کے fridge کے اوپر جو paint ہوا ہو ہو جن دیواروں پر گھروں پر جو ہوتا وہ اتنا smooth نہیں ہوتا کئی droplet نیچے گے جاتے تو metal کی چیزوں پر جو paint کیا جاتا وہ spray کی دری کی جاتا ہے metal تو کیا کیسے static electricity help کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر spray کا opening ہوتی تیسے nozzle کہتے ہیں وہ بہت narrow ہوتی تو liquid جب اس پر سے گزرتا ہے تو narrow ہونے کی بجہ سے drop by drop نکلتا ہے اور rub ہو کے نکلتے drops تو rubbing سے charge آ جاتا ہے اور ایک جیسے material پر ایک جیسے charge یہ آتا ہے تو لیٹس سے جتنے بھی drop plates ہوں گے سپوز کر لیتے ہیں پوستی charge جائے گا یا negative plates سے پوستی سپر آگیا اور سین charge کیا کرتے ہیں repel اس دو plates ایک تو پھیل جائیں spread سپری اسی سے نکل ہے یہ نہیں کہ کہ ایک جگہ زیادہ ہوگی کم spread دونی سے پھیل جائیں گے اور تھوڑھا سا paint بھی بہت زیادہ جگہ پر لگ جائے گا پوستی charge جب ہوجے گا اور اب یہ positive negative attract کریں گے تو یہ paint بڑا attraction کی ویڈا سے ایک تو نیچے نہیں گرے گا زیادہ نہیں ہوگا اور equally spread ہوجے گا اس طرح paint بہت cheap ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بہت smooth ہوتا ہے اب ایک question زید میں آتا ہے کہ اس گوز کو چارج کیسے دیں گے پلیٹس کو negative چارج کیسے دیں گے وہ ایکشلی ہے گوز کو بیٹری کے پوستی ٹرم بیٹری کا سیمبل ہے بڑی لائن پوستی کو ریپیزنٹ کری چھوٹی لائن نیگری ٹرم کو تو کسی بھی چیز کو پوستی نیگری چارج پرمنٹ لے کر آنا چاہ رہے زیادہ دیر کے لیے تو اسے بیٹری کے پوستی چارج سیمبل یہاں ارثی کی بجائے اگر ہم افیشن کرنا چاہ رہے کہ واقعی دو پلیٹس پر پوستی چاہ جائے سب دو پلیٹس پر آئے ہو سی دو پلیٹس پر ربنگ سے نہ آسکا تو تو ہو جائے اور میٹر پر نیگٹی چارج نیگٹی ٹرمناف سے بیٹری سے تو وہ نیگٹی ٹرمناف پوستی کوپی طرف سٹرونگلی اٹریٹ کرے گا اس طرح پیٹ گیرے گا نہیں اکیلی ہو سموذلی کم پیٹ بھی زیادہ جگہ کور کر لے گا تو دس اس ایفیشنسی آب دس سپری پیٹ پیٹ جی اینادھر تو یوز اس سٹیٹ لیٹی سٹیٹ پیٹ جتنے بھی کسم کے پرنٹر ہیں لیزر پرنٹر اینک جیت پرنٹر اس کے الاوہ ڈوٹ میٹرکس جو ہم اپنی شادی بیار پر فنکشن پر پکشن کچھواتے ان کا نام ہی لیٹر سٹیٹ پرنٹر اس کے الاوہ دو ہوتے ہیں پرنٹر پلوٹر جو بڑے بڑے ایڈ لگے ہو ہوتے دے آل یوز سٹیٹ کی لٹس تو ان میں سے پوٹو کپیر کی ایکزیمپل اور لیزر پرنٹر بیاری کلوز پوٹو کپیر کی ایکزیمپل یہ ایکزیم میں آئی بھی تو اس میں پوٹو کنڈکٹر مٹیریل سے بنا ہوا پوٹو کا مطلب لائٹ کنڈکٹر کا مطلب کہ جب اس پہ لائٹ پڑتی تو کنڈکٹر ہوئے تا یعنی چارج کو ایبزورب کر لیتا ہے اور جب اندیرہ ہو تو چارج کو ایبزورب نہیں کرتا اس سلنڈر کو ہم پوسٹی چارج پوسٹی چارج کیسے دیں گے بیٹری کی پوسٹی چھوڑ اچھا اب نا ایک پیش پر لیت تی لکھا ہم اس کی پوٹو کپی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر سے لائٹ ڈال کر اس پر ڈالی جائے گی تو باقی جو خالی اسے ہیں ان میں سے کچھ لائٹ گر جائے لیکن گزر کر اس پر پڑ جائے لیکن جو تی انک والا پارٹ ہے وہ ڈار کرے گا اس کا شیڈو بنے گا اس طرح اور شیڈو بننے سے کیا ہوگا کہ باقی حصوں پر لائٹ پڑے گی جہاں جہاں لائٹ پڑی وہاں کا چارج ابزورب ہو جائے گا اور کسی بجیس کا شیڈو کی شیپ میں ہو اسی شیپ میں تو تی کا شیڈو بھی تی کی شیپ میں ہوگا لیکن وہ حصہ اندھیرے میں رہے گا شیڈو میں تو جہاں ڈارک یہ شیڈو ہوگا وہاں چارج ابزورب نہیں ہوگا وہاں چارج رہے گا پوست تو پھر پاوڈر اس کے اوپر بلکل اسی کی شیپ میں آجے گا تب اس سیلنڈر کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے ہیٹ اپ کرنے سے نا وہ ملٹ ہو جاتا ہے تو سمجھیں یہ ایسا جیسے ہاتھ پر ٹی لکھا ہوا ہے تو آپ اسے پیج پر رکھے ایسے اٹھائیں گے تو اس پر نشان بن جائے گا تو اسے پیج کے اوپر رول کیا جاتا ہے تو جو اس پر لکھا ہوا پیج پر آجاتا ہے اس لئے فوٹو کو آپ جب بھی جیسی فوٹو کو پیج نہیں کیا تھا ہاتھ ہیٹید ہوتا ہے اور ساتھ ہی نشان لگائیں ہلکی سی مولٹن فارم میں دوسری ازیمپل جو آپ نے چاہتے بھی موسی میں دیکھا ہو وہ ہوتا ہے ہمارے جو سا ہوتا ہے چیز بینڈی گراغ جنریٹر جس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بینڈی گراغ جنریٹر کیا ہوتا ہے یہ وہ جنریٹر نہیں جس گھر چلے لیکن یہ بڑا ہائی وولٹیج تاؤزنڈ آف ہائی وولٹیج کر ہوتا اس میں ایک بیلٹ ہوتی ہے جس کو بڑی تیزی سے موٹر کی ذریع گھمائے آتا ہے اور اس کے سرے پر کوم سی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رب کر رہی ہوتی اور رب کرنے سے چارج آتا اور یہ کیونکہ گھونتی جار چارج جم ہوتا ہے بہت ہائی لیول کا چارج جم ہو ہو تو رب کرنے پر جو بیلٹ ہے اس پر پوزی چارج جائے گا تو کون پر چارج اب ہوگا کیا جب کوئی شخص اس کو ہاتھ لگائے گا تو جب کوئی شخص یہ یہاں پر نیگڈیو اور یہاں اس کے مجود بالوں پر سب پر پوزی چارج آ دے گا سب بالوں پر پوزی چارج جائے سیم چارج سے دوسرے کو رپیل کرتے تو کیا ہوگا تو بال اس طرح کھڑے ہو جائیں کیونکہ سیم چارج رپیل کر رہے ہوتے لیکن اس کیونکہ یہ کھڑا ہوتا ہے اگر ہم سیم وائر کے ذریعے ایک میکر سفیر کو جوڑ دے تو بیش چارج اچھا بیلٹ کے پوزی چارج کیز چارج کیز چارج جائے گا اور پوزی رپیل لکھے باہر 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 بیلٹ چارج تو جب اس سفیر کو جیسے ہم قریب لائیں گے نا نیگیٹیو اور پوزی کیلئے سپارک ایک بہت پاور فل سپارک ہمیں نظر آتا یہ ادھر امیزنگ ہوتی ہوتی ٹھیک ہے اور ہمیشہ سٹارٹ کھاں سے ہوتا ہے سپارک الیکٹرون ہیں جو نیگیٹیو ترمینال سٹارٹ ہوتے اور پوزی کی طرف جاتے ہیں جی نیکس is الیکٹر فیل فیل ہوتا ہے area of effect تو الیکٹر فیل is a region جیسے کوئی چارج اس ریجن میں جائے گا جس ریجن میں ایک چارج کو فورس لگے گی اور الیکٹر فیل کی چارج کی ہوتی یعنی ایک چارج اس کے around circular form میں ہوتی اب اس area میں جب بھی کوئی چارج ہے اسے فورس لگے گی فورس ہم نہیں دیکھ سکتے جیسے ہم air کو نہیں دیکھ سکتے gravity کو نہیں دیکھ سکتے ہم air کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہر چیز جیسے کوئی tissue paper shopper bags سوکھ پتے جب اڑ رہے ہوتے جس direction میں جتنی زور سے اڑ رہے ہوت تو ہمیں air کا اندازہ ہو جاتا ہے gravity کا چیز کو چھوڑے تو نیچے جاتی تو ہمیں بہت چلتا gravity اس طرف ہے تو ہمیں فورس تو نظر نہیں آتی جو charge لگاتا دوسرے charge پر لیکن اس کو experience کر سکتے جیسے ہلکی چیزیں air کا بتاتی ہمیں تو ہم ہلکا سا ایک charge لے لیں اور جو charge ہوگا وہ ہوگا unit positive charge unit کا مطلب ہوتا smallest یعنی ہلکی چیز positive charge positive charge کیوں لیا negative بھی لے سکتے تھے بس کسی ایک charge ریس ریس سے کر لیں ہم سمجھ لیں تو آسان ہو جے گا بجائے کہ ہم دونوں expect کو ایک مرتبہ discuss کرتے رہیں تو ہم ایک positive charge کے round میں unit ہلکا positive charge رکھیں تو وہ ہمیشہ اس کی repulsion سے دور جائے گا وہ خود سے نہیں جائے گا وہ 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 جائے گا جہاں اسے force لے کے جاری تو ایک چلی وہ پاتھ جو پولو ہے unit positive charge وہ force کی direction ہے اور اس direction کو we call electric field line electric field line is the path followed by a unit positive charge inside any electric field اور ایک چلی وہ ہمیں force کی ڈیکشن بتا رہے ہے اور وہ positive charge سے دور جائیں گے یعنی electric field سے repulsion کی ویڈا سے لیکن اسے کہیں بھی negative charge کے round رکھا جائیں تو negative charge اسے اپنی طرف attract کرے گا یعنی invert force لگے گی this test کہ postage charge ki electric field lines outwards ہوتی ہے negative charge میں inverse ہوتی shape میں same ہے ٹھیک ہے ویسے نکل رہے ہیں ٹھیک لیکن ہوتی postage میں outwards and negative invert let's see اگر ہم کہیں postage charge رکھ دیتے اور negative charge دون ایک سار تو یہاں بیچ میں ہم کہیں unit postage charge رکھیں گے تو کیا ہوگا یہ اسے repel کرے گا اور وہ اسے attract کرے گا یہاں رکھیں گے تو یہ اسے repel کرے گا اور وہ اسے اٹرینڈ کر کے ادھر لے آئے گا تو یعنی یہ پاس بنیں گے اگر ہم different point پہ postage charge کو رکھیں اندر تو جو پاس فولو کرے گا وہ یہ اچھا یہ electric field line pattern جو بنتا ہے positive و negative کے درمیان یہ کہیں بھی یہ ہمیں کچھ information دیتا ہے وہ information کیا ہے جو جو ہم charge کے قریب آرہے تو charge کی فیل اسی کے قریب بھی سٹرونگ ہوگی نا وہ lines close ہیں دور جا رہے ہیں lines دور ہو رہی ہیں جہاں lines دور ہو رہی وہ field weaker ہے اچھا lines کہیں straight ہیں جہاں lines straight ہیں it means جہاں magnetic field uniform ٹھیک ہے اور جہاں curved ہوگا اس کو پوزیٹ وہ non uniform same charges repel کرتے نہیں دوسرے کو ان کی electric lines بھی دوسرے کو repel کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر دونوں negative charges ہوتے تو ان کا field pattern بھی یہ بننا تھا لیکن فرق ہونا تھا negative arrows inverse ہوتے باقی سارا pattern exact ایسے ہو ایک بار note کریں یہ electric lines کہیں بھی ایک electric line دوسری line کو intersect نہیں کرتی they never intersect کہیں بھی same جاتی repel کرتے ہوئے touch نہیں کرتی lines ایک دوسرے کو touch کرنے के قریب آگ کبھی دور ہو جاتی کبھی intersect نہیں کرتی line right جی بزید electric wheel کے pattern ہیں اگر دو metal plates ہیں ایک positive charge negative charge کیسے battery positive negative جھوڑیں تو ان کی electric field pattern ایسے ہوتا ہے بیچ میں line straight ہے with tails کے field uniform side پر جا کے تھوڑ جاتی یعنی field non uniform ہو جاتی ان plates کو تھوڑا کر دیں تو پھر دیکھتے بیچ میں line straight ہے side پر لیکن lines بہت close ہو گئی ہیں اور close line بتاتی یہاں field اس کے مقابلے میں بہت strong ہو جائے یعنی جتنی metal پر close ہوں گے field strong ہو جائے اچھا exam میں field pattern آیا ہوا ہے یہ metal کا box ہے اس میں postage charge رکھے تو اس کے positive charge رکھنے سے اس کے اندر field pattern create ہوگا وہ draw کریں تو وہ کیسے ہوگا اس positive charge کی وزہ سے اس کے اندر والا سارا حصہ negative charge اٹیکش اس کے positive attention سے اندر والے اسے پر negative charge آ جائے گا اور positive reposition جائے اس کے باہر والی سائٹ پر positive charge چلا جائے تو اندر positive یہ positive اس کے surrounding میں negative ہے تو field pattern direction ہوتی from positive to negative تو field pattern ایسے بنے گا یعنی جو کریب end ہے ان تک وہ سیدی جائیں گی لائن لیکن جو corner پر ہے وہ تھوڑی سی curved ہو جائیں گی اور direction ہوگی مشہ positive to negative تو اگر آپ سے کوئی پوچھے let field کی direction کیا ہوتی ہے تو وہ یار ہے is always from positive to جتنے patterns بنائے ان میں دیکھیں arrows اور پیچھے واری ڈیگرام میں بنائے ہمیشہ positive سے نکل رہی ہیں negative میں end ہو رہی تو let field ki rationalize from positive to negative right